موسیقی اسلام علیکم ناظرین آدیش رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں ملکی پہلی ایسی شہرہ کی تکمیل مکمل ہو گئی ہے جس کا ایک بڑا حصہ ساحل سمندر پر بنایا گیا ملوچستان کا شہر گوادر اپنے خوبصورت ساحل کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں تقریباً چار ہزار ماہی گیت بستے ہیں جن کا روزگار اس سمندر سے جوڑا ہوا ہے پاکستان چین رہداری منصوبے کے بعد اس ساحل کو میرین ڈرائیو کا نام دیا گیا ہے یہ میرین ڈرائیو اب پوری دنیا کی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے بلندو بھانا پہاڑوں میں گھرے ساحل پہ غروب آفتہب کا نظارہ دیکھنے کے لیے بے شمار سیاہ یہاں کا رکھ کرتے ہیں اس روڈ کو ترک کے ساتھ سا توسیع دی جاتی ہے مقامی لوگوں نے تجارتی طبقے اور سیاہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری رکھی اس سببہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں ملک میں پہنی ایسی شہرہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے جس کا ایک بڑا حصہ ساحل سمندر پر تعمیر کیا گیا حکام کے مطابق انیس کلومیٹر طویل اور چھے رویہ سڑھ گوادر بھی مشریف کے ساحل سے مکران کوسٹل ہائیوے تک ہوگا جبندرگاہ اس کے فری زون کو قومی شہرہ کے نیٹورک سے ملا کر تجارت کے فروقہ باعث بنے گی منصوبے کی ٹیسٹوائید کامیابی سے کر لی گئی ہے اور اس کا باقاعدہ افتتاح کر کے شہرہ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا یہ نیا نوٹ حصہ ہے سی پائے کے ان اہم ترین منصوبے ایسٹ بے ایکسپریس وے کا جو گوادر پورٹ اتھارٹی کے مطابق ایسٹ بے ایکسپریس وے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت گوادر پورٹ کا فلاکشپ منصوبہ ہے جس کی تعمیر پر 32 ارب روپے سے زائد کی لاغت آئے اور اسے چینی کمپری چائنا کمیونکیشن کنسٹرکشن کمپری سی 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 نے تعمیر کیا جی پی اے حکام کا کہنا ہے کہ ایسٹ بے ایکسپریس وے پاکستان میں اپنی مویت کی پہلی شہرہ ہے جس کا تقریباً پانچ کلومیٹر حصہ آن شور ہے جس سے سائلے سمندر پر مٹی اور ریت ڈال کر بڑھایا گیا منصوبے کی انجنیرنگ اور ڈیزائنگ سمیت تعمیراتی کام چینی ماہری نے کیا ہے اس منصوبے سے دو ہزار افراد کو روزگار ملے گا جس میں بیشتر مقامی تھے چینین ایکسپریس وے گوادر اور اس کے دو ہزار دو سو اکیاسی ایکر فری ٹریڈ زون کو کراچی جانے والی مکران کوسٹل ہائیوے اور ایم ایٹ شہرہ سمیت سرکوں کے اس نیٹورک سے جوڑ دے گی جب الاخر مغربی چین کے شہر کاشکر تک جائے گی گوادر میں پہلی بڑی کارگو گاڑی شہر کے اندر سے گزرتی ہے جسے عام ٹرافک میں خلل پڑتا تھا اب ان کو گوادر شہر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس منصوبے سے بہت زیادہ فائدہ ہیں اگر ہم چندے کی بات کریں تو سب سے بہت فائدہ یہ ہے کہ یہ کام کے مطابق انیس کلومیٹر طویل اور چھے رویہ سڑھ گوادر میں مشریقی ساحل سے مکران کوسٹل ہائیوے تک جاتی ہے جو بندرگاہ اور اسے فریزروں کو قومی شہرہ کوئی نیٹورک سے ملا کر تجارت کے فروغ کا باعث پڑے گی اس کی مستقبل میں مزید تو سی پھی کی جائے گی جیسے کہ مستقبل میں شہرہ کے اطراف میں ڈبل ٹرک ریوے لائن بھی پچھائی جا سکتی ہے یہ منصوبہ بہت بڑا ہے یاد رکھیں ایسٹ بے ایکسپرس وے گوادر میں بنیادی دھانچی کی تعمیر کیلئے ایک ارب ڈالر منصوبے کا حصہ لے چکا ہے وفاقی وزارت منصوبہ بندی کی ویب سائٹ کے مطابق اس منصوبے کی ایکنک نے 2015 میں منظوری دی جبکہ نویمبر 2017 میں سنگے بنیاد کی یہ منصوبہ مقررہ مدد سے تقریبا دو سال کی تاخیر سے مکمل ہوا اس کے ایک وجہ ماہی گیر بھی تھے 2018 و 2019 میں مقامی ماہی گیروں نے سڑک کی تعمیر سے کشیوں کی سمندر تک رسائی روگ دینے کیلئے احتجاج کیا ماہی گیروں کے احتجاج کے بعد سڑک کے نیچے تین سرنگوں کی چڑھائیں 12 فیڑ سے برہا کر سو فٹ کر دی گئی اسی وجہ سے منصوبے میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑی جسے منصوبے کی تکمیل میں تاخیر ہوئی ان کے لئے تین پل بنا کر ماہی گیروں کو سمندر تک رسائی کیلئے گزارا گیا گزر گاہیں فراہم کی گئیں پل کے ساتھ ماہی گیروں کو گودی کی سہولت اور حال بھی بنا کے دیا گیا متاثرین کو معافظی کی ادائیگی ماہی گیروں کے احتجاج سمید باقی تمام مسائل اور لوگوں کے خدشات کو دور کر کے منصوبے کو مکمل کیا گیا یعنی کے بہرہ عرب کے ساحل پر گوادر کی بندرگاہ سمندر میں تیل کی تحصیل کیلئے اہم راستوں کے قریب واقعہ ہے ایک مغربی روٹ چھی سے سڑک کے راستے ملانے کیلئے پاکستان اور چھی نے 2015 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف منصوبے کے تحت سی پیک محایدہ کیا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ایسٹ پی ایکشپرس وی جیسے بریادی دھانچوں کی ترقی کے منصوبے سے مستقبل میں گوادر بندرگاہ سے کاروبار میں زاوا ہوگا پورا ایکو سسٹم بنانے ہی سے بندرگاہ فال ہوتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ریگولر کارگو اور پاک افغان ٹرانسٹریٹ کے علاوہ ہائیڈرو کاربن شپس اور تعمیراتی کام سامان لے کر آنے والے کئی بحری جہاز لنگر اداز کو گوادر پورٹ پر ہوتے ہیں ان کی تعداد میں کمی بیشی آتی رہتی ہے ملک کے باقی بندرگاہوں کے مقابلے میں گوادر بندرگاہ پر ٹیکس شوٹ کی علاوہ ہم تاجروں اور سرمائے کاروں کو بہت سے سہولیات مفت فرام کر رکھے ہیں جس میں دین مہینوں تک فری سٹورش شامل ہیں نازم ایسٹ پی ایکسپرس پی چھے لینڈ والی سرک گوادر پورٹ کی بھائیت اہم ہے جس کے ذریعے بندرگاہ کی تمام ٹرافکوں سی پیک اور بیلٹر روڈ انیشیٹیو کے اہداف کے مطابق گوادر کو علاقہ لوجسٹک اور اقتصادی مرکز برانے کا خواب پورا ہوگا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایکسپرس پی بندرگاہ اور اس کے فری زون ون اور ٹو کے ساتھ ساتھ مکمل مکران کوسٹل ہائیوے این ٹین اور موٹرو وے ایٹ سی پیک کا مغربی روٹ کے درمیان بنیادی راہ پر فراہم کری گے تاکہ درامدار تو برامدار اور لوجسٹک نکلوں حمل کی راہ ہمواز ہو سکے سین کی سرد خنجراب تک تجارتی سامان کی تحصیل مکمل ہو ایمیٹ موٹرو وے یعنی ایسٹ بے ایکسپرس وے کو گوادر سے جوڑنے والا موٹرو وے یہ منصوبہ صبح سندھ بے رتوڈیرو سے شروع ہوتا ہے اور خوزدار آوران ہوشاپ اور طرب سے ہوتا ہوا صبح بلوچستان میں داخل ہوتا ہے ایمیٹ موٹرو وے کا منصوبہ بلوچستان میں درائے دشت اور میرانی ٹین کے قریب سے بھی گزرتا ہے اور یہ منصوبہ چار لین پر مشتمع اور آٹھ سو بانگوے کلومیٹر پر محیط ہے ایسٹ بے ایکسپرس وے جس کو ایم ایٹ موٹرو وے بھی کہا جاتا ہے یہ ایک انقلابی تجارتی روٹ ہے یہ پاکستان کی طویل ترین رتوڈیرو تک گوادر موٹرو وے ایم ایٹ بلوچستان میں تجارتی انقلاب پیدا کرتی ہے جسے خوزدار آوران، خوشاب، توبت اور گوادر تک لنکٹ ہوتے ہیں ایم ایٹ موٹرو وے کی تکمیل سے ملحقہ آبادی کے مکینوں کو آسان سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ تجارتی فوائد پر حاصل ہوں گے ایم ایٹ موٹرو وے کی لمبائی آٹھ سو ترانوے کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان کی طویل ترین موٹرو وے اس میں سے ہے یہ موٹرو وے سنکل بلوچستان کے ساتھ لنک کرنے کے حوالے سے بھی انتہائی ایم ایٹ کے حامل ہے جسی کہاں کے مکینوں کو جبید سفری سہولیات کے ساتھ سا تجارتی فوائد بھی حاصل ہوں گے ایم ایٹ کو سکبر میں گوادر سے وسی پاکستان تک تجارت کا اہم ذریعہ ثابت ہوگا گوادر کو مین مکران کوسٹل ہائیوے سے ملانے والی اس سلک سے گوادر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا یہ دنیا کے چند خوبصورت تدین سڑکوں میں شامل ہیں جسے دیکھ کر انسان کی سانس تھم جاتی ہے انسان کچھ پل کے لیے انہی راستوں میں کھو جاتا ہے اب دور دور سے لوگ اس رستے اور گاؤں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور خوبصورت اور میداری اور پہاڑی رستوں سے گزرتا ہوا ایک لہائے دلکش منظر پیش کرتا ہے سفر کیسا گزرتا ہے محسوس ہی نہیں ہوتا سمندر کے ساتھ گزرتا ہوا انتہائی خوبصورت قدرتی مناظر پیش کرتا ہے کہیں سمندری نظارے اور کئی حسین میدانوں کے نظارے اسے مزید خوبصورت بناتے ہیں ناظرین آپ اسے خوبصورت روڑ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں زور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چلال کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز بک بھولے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ایسی طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور ایپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں